السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ خان جی اس وقت اتنی بڑی طاقت بن چکا ہے کہ خان کے سامنے نہ کوئی جج ٹھہر رہا ہے نہ کوئی وکیل ٹھہر رہا ہے اور نہ ہی یہ قومی اسمبلی خان کے سامنے ٹھہر رہی ہے جہاں بھی خان کا نام لیا جاتا ہے سب میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں نہ کوئی خان جتنا بڑا جلسہ کر سکتا ہے نہ کوئی خان جتنا زیادہ ووٹ لے سکتا ہے نہ کوئی خان کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ ہی خان جتنی کوئی مزہمت کر سکتا ہے اب ہوا کیا ہے آج دیکھئے فواد چوہدری نے کیا کہا فواد چوہدری نے کہا میری سیاست کا فیصلہ عمران خان کریں گے مجھے فان سنتالیت کا راستہ اختیار کرنے کا کہا گیا میں نے خود کو مشکل میں ڈالا اور اپنے لیے مشکل راستے کا تعیون کیا یعنی وہ جو کہتے تھے نا کہ لوگوں کی سیاست کا فیصلہ ہم کرتے ہیں ہم ہم تیہ کریں گے کون وزیراعظم ہوگا ہم تیہ کریں گے کس کی پاپولیرٹی ہوگی کس کی پاپولیرٹی نہیں ہوگی ہم انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں فواد چوہدری کہہ رہا ہے میں اس وقت عمران خان کے رحم و کرم پر ہوں میری سیاست ختم مجھے کہا گیا کہ فارم سنتالیت والے اے میں نے تم بھی بن جاؤ میں نے یہ راستہ چوز نہیں کیا اب خان پر ہے کہ وہ مجھے جماعت میں واپس لے اور میری سیاست بچ جائے ورنہ میری سیاست ختم تو یہ صورتحال آگئی ہے کہ جو خان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے اور جو خان کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ بے شک مشکلات برداشت کرتا ہے لیکن اسے اس چیز کی گارنٹی ہوتی ہے کہ میری سیاست بچ جائے گی میرا مستقبل بچ جائے گا تو اس سے بڑی فتح کسی کی کیا ہو سکتی فواد چوہدری نے کہا کہ یہ حکومت پانچ مہینے بھی نکالتی ہوئی نظر نہیں آرہی اچھا ایک اور خبر سن لیں الیکشن ٹربنلز بن چکے ہیں اسلامباد کا بھی الیکشن ٹربنلز بن چکا ہے جس کے جج جو ہے وہ جہانگیری صاحب ہے اور بڑے تگڑے اور مایاناز جج ہیں یہ وہی جج ہیں جنہوں نے خط بھی لکھا ہے یعنی خط لکھنے والے چھے ججز میں یہ جج بھی ہیں اب اسلامباد کی جو تین سیٹی ہیں نا جو ہے وہ الکا یعنی چھالیس سنتالیس اور اٹالیس یہ جو ہے جس جہانگیری صاحب کے سامنے ہیں تو لہٰذا اسلامباد کی تینوں سیٹوں کو پی ٹی آئی نے الیکشن ٹربنلز میں چیلنج کر دیا تو لہٰذا آپ یہ سمجھیں کہ اسلامباد والی سیٹوں پر بھی اب خیل خاتم ہونے والا ہے اور پھر جو اکیس کو الیکشن آرہا ہے زمنی الیکشن آرہا ہے اس کے اندر بھی برائی سے ایک اثر جو ہے وہ نکل جائے گی اچھا سعودی ہائی لیول وفد جی پاکستان پہنچا ہے جس کی سربرائی شہزادہ فرحان بن فیصل جو کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں وہ کر رہے ہیں اور باقی سعودی عرب کے مائننگ کے منسٹر اور دیگر بزنس مین یعنی آپ کیوں کہلے کہ ایک ہائی لیول کا آلہ سطحی وفد اس وقت پاکستان پہنچ چکا ہے اور ان کی زرداری کے ساتھ بھی ملاقات شایڈول ہے کل شہباز شریف کے ساتھ بھی ملاقات اور آرمی چیف کے ساتھ ملاقات لہٰذا آرمی چیف نے وزیر کیا سعودی عرب کا اس کے بعد شہباز شریف کا نے وزیر کیا اور کہا گیا کہ سعودی عرب پانچ عرب ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے خاص طور پر ریکوڈک پر سعودی عرب کی نظر ہے ریکوڈک ایک ایسا مرسوبہ ہے کہ اسے آپ کے سیمی کنڈکٹر بنتی ہیں آج کا جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے ہر ایک میں سیمی کنڈکٹر استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو جس میں سعودی عرب انٹرسٹڈ ہے سعودی عرب زراد کے اندر انٹرسٹڈ ہے تو لہٰذا اب جو ہے ایک طرف بائیس اپریل کو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پاکستان دورہ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے سعودی عرب کا دو روزہ پاکستان کا دورہ یہ بڑا ایم ہے ظاہر ہے کسی بھی ملک کے اندر سرمایہ کاری کرتے ہو وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک کا کیا فیوچر ہے یہاں پہ پولیٹیکلی حالات کس طرح کی ہیں حکومت سٹیبل ہے یا نہیں ہے عدم استحقام ہوگا استحقام ہوگا یہ ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں اور یہ جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے ایس آئی ایف سی کی وجہ سے ہو رہی ہے یعنی آرمی چیف کی کوشش کی وجہ سے اور اس میں پھر بڑا جو سٹیک ہولڈر ہے اور ظاہر ہے سعودی عرب کی جب بات آتی ہے تو اس وہاں پہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ کا سٹیک نہیں ہوتا وہاں پہ آپ کی فوج ہی ڈیل کر رہی ہوتی اچھا ایک اور خوشخبری توشہ خانہ کا جو ہار بیچنے پر سزا ہوئی وہ آج بھی ہمارے پاس ہے یہ آج ایک بہت بڑا دعویہ کیا گیا ہے یاد کریں وہ ہار وہ جو یو اے ای سے اٹھا کے لائے تھے ایک پارٹین جوری کو جس نے کہا تھا یہ تین سو کروڑ کا ہار ہے ہم نے ریٹ لگوایا ہے آج مشال یوسف زہین نے یہ بتایا ہے کہ یہ والا ہار جو ہے یہ ہمارے پاس ہے جب اڈیالہ کے اندر ٹرائل چال رہا تھا اس وقت بھی ہم یہ ہار پیش کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں یہ ہار پیش کرنے نہیں دیا گیا اس ہار کی قیمت کوئی ایک کروڑ کے قریب ہے انہوں نے تین سو کروڑ قیمت لگا کے اس ہار کے بدلے میں عمران خان اور مشرہ بی بی کو چودہ چودہ سال کے آج کی صلاح سنائی تھی جو آپ کو پتہ ہے عید سے پہلے اسلامباد ہائی کوٹ نے سسپینڈ کر دی تھی تو لہذا یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے ایک بہت بڑی خوش خبری ہے اور آپ یوں سمجھ لیں کہ عمران خان کے سرخ روح ہونے کی ایک بڑی علامت ہے جو ڈنڈورہ پیٹا گیا ہار بیچ دیا دوبئی میں بیچا ادھر گیا وہاں سے ادھر گیا تین سو کروڑ کا تھا بڑا قیمتی ہار تھا وہ ہار آگ بھی مشرہ بی بی کے پاس موجود ہے اچھا پھر قاضی فائز عیسیٰ کو جو ایک ایکسٹینشن پروگرام بنایا گیا ہے آج پی ٹی آئی نے کھل کر اس کی بھی کر دیا مخالفت اور پی ٹی آئی نے کہا دیا ہے کہ اگر قاضی فائز کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی گئی تو ہم اس میں دیوار بنے گئے پی ٹی آئی کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اس میں راوف حسن نے یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو فیکسڈ چیف جسٹس بنانے کی تیاریاں جاری ہیں آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ ہاؤس سے اس کا پرپوزل دیا جائے گا ہم اس پرپوزل کو پوری طاقت سے روکنے کی کوشش کریں گے اچھا قاضی صاحب ایسے ہر خبر کی تردید کرتے ہیں کہ میری بیوی میٹنگ کے اندر موجود نہیں تھی میڈیا پہ خبر چلی تو وہ میں اس کی وضاعت کرتا ہوں لیکن اس خبر یہ خبر درجنوں باہر چال چکی ہے مختلف لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں لیکن قاضی صاحب نے اس کی تردید نہیں کی اور آج میں اسد تور کو سن رہا تھا اسد تور بڑی تنقید کرتے ہیں آج کل قاضی فائز پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو قاضی صاحب نے فیصلے دیے ہے نا کہ وہ بھٹو کا جو ریفرنس اور بھٹو بے قصور تھا یہ بھی بیسیکلی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیپرز پارٹی کو خوش کرنے کے لیے تاکہ اگر اکسٹینشن قاضی صاحب کی اکسٹینشن کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہوتی ہے آئین سازی ہوتی ہے اس میں پیپرز پارٹی قاضی صاحب کی حق میں ووٹ کرے تو یہ سارا چکر ہے لین دین کا اکسٹینشن کا اس میں کہیں بھی انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے جبکہ میں نے کہا نا کہ خان کی آگے کوئی نہیں ٹکرا ساری بھاگ رہے ہیں آج کیا ہوا عدد کیس کے اندر وکیل راجہ رزوان عباسی بھاگ گئے پھر آج قومی اسمبلی کا ہوا اجلاس وہاں سے حکومت ہی بھاگ گئی وہاں سے حکومت ہی بھاگ گئی آپوزیشن پیچھے پیچھے تھی حکومت آگیا آگیا آپوزیشن سوال کر رہی تھی کہ بھاولنگر کے اندر کیا ہوا ایران اسرائیل پر کوئی بیان دے دیں کیوں آپ اتنا بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں تو حکومت کے پاس کہنے کا کچھ نہیں تھا کروڑوں روپے لگا کے اجلاس بلایا گیا تاکہ آسوا بھوٹوں کا حلف ہو سکے جیسے جناب آسوا بھوٹوں کا حلف ہو گیا تو قادر پٹیل نے قورم کی نشاندہی کی اور اجلاس جناب ملتوی ہو گیا یعنی سارا اجلاس بلایا گیا پیسہ لگایا گیا لوگ دور دور سے آئے اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے صرف ایک شہزادی کے جو استقبال کے لیے حلب برداری کے لیے اور حلب برداری جیسے ہی ہوئی حکومت نے وہاں سے بھاگنے کی کی تو یہ صورتحال ہے کہ عمران خان کے سامنے کوئی ٹکتا ہوبا نظر نہیں آرہا گفتگو کی اپوزیشن نے بھی اور حکومت نے کبھی واک آؤٹ نہیں کیا لیکن آج تاریخ بنائی گئی قوم کا ساڑھے چھے کروڑ کا نقصان کروا کے آسوا بھوٹوں کا حلف لیا گیا آسوا بھوٹوں کے حلف پر ہر پاکستانی کا اتجاج بنتا ہے ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی طاقت کا سرچشمہ پارنیمان ہوگی پاکستان کی سیاست میں فوج یا ایجنسیوں کا کوئی کردار نہیں ہوگا تمام سیاسی قوتوں سے اتفاق صرف آئین کی بالا دستی میں ہوگا محمود خان اچھا کزائی اچھا ایک اور بات سولے حالات آپ کو بتا ہے نا وزیر داخلہ محسن نکوی نے بھی پریس کانفرس کی ہے جس میں انہوں نے وہ مانا کہ آمر تانبہ کا جو قتل ہو گیا اس کے پیچھے بھارت ملبس ہو سکتا ہے ساتھ ہی جب ان سے سوال کیا گیا نا یہ حضور بھاول نگر کے اندر کیا ہوا ہے یہ جو بھاول لگر میں فوج نے پولیس والوں کی چھترول کی ہے بھاول نگر واقع سے کوئی مورال کام نہیں ہوا کوئی اتنا اتنی بڑی انہونی نہیں ہو گئی ایسے واقعات ہوتے رہتی ہیں انڈیا میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتی ہیں اچھا انڈیا کے اندر تو لوگ چوے بھی کھاتی ہیں انڈیا کے اندر تو لوگ جو اور نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں نماز پڑھنے بھی نہیں دی جاتی وہ بات الگ ہے کہ یہاں پہ بھی سابق وزیراعظم اور سابق وزیراعظم اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی انڈیا کے اندر تو لوگ بتوں کی پوجہ بھی کرتی ہیں یعنی انڈیا کے ساتھ آپ کا کیا کمپیریزن یا پھر یوں کہیں کہ انڈیا کی تو آپ سے محشت بھی کہیں آگیا ہے یا پھر یوں کہیں کہ انڈیا کے اندر تو ایک بھی مارشل لانے لگا ایک سنگل دن بھی کسی فوجی ڈککیٹر کی حکومت نہیں تھی انہوں نے کہا کوئی مورال کام نہیں ہوا کوئی فرق نہیں پڑا یہ جو باولنگر کا واقعہ ہے ایسے واقعہ تو انڈیا کے اندر بھی ہوتے ہیں تو یہ ہے جسٹیفکیشن جو پولیس والوں کو مار پڑی ہے کہ یہ انڈیا کے اندر بھی ہو اچھا وہ جو میں نے ذکر کیا عمران خان کی گیابی مدد ہے نمبر وان تو جناب انیس تاریخ کو پورے پاکستان کے کسان پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے اور حکومت نے جو گندم پالیسی بنائی ہے کسان اس سے مر گیا ہے یہ چیرمن کسان اتحاد پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم انیس اپریل کو پنجاب اسمبلی کے باہر پہنچ رہے ہیں اور پھر مریم نواز اگر ہمیں روک سکتی ہے تو روک لیں دوسری طرف باؤ جی پار تول رہے ہیں کہ ہم نے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے ہم نے مقدمات معاف کرا کے لندن پلان کے ذریعے ڈیل کر کے بیٹی کا وزریعالہ بنا کے بھائی کا وزریعالہ بنا کے سترہ سیٹو پر حکومت بنا کے سب کچھ حاصل کر کے ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے اگر یہ شوق ان کو چڑھتا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا تو پھر ظاہر ہے اس میں بھی اب جو ان کے پیچھے فوج نے اپنی امج بھی خراب کر لی پورے ملکہ بیڑا گرک بھی کر لیا تو ظاہر ہے اس میں بینیفیٹ تو خان کا ہوگا دوسرے نمبر پہ یہ جو اتجاز ایک طرف الیکشن آ رہا ہے ایک کیس اپنل کو ایک طرف پی ٹی آئی اتجاز شروع کر رہی ہے اور ساتھ یہ اگر کسان بھی آ جاتے ہیں مزید کام آسان ہو جائے گا عمران خان کا تو کام آسان ہو جائے گا تو بہرحال اب جو ایک ایک محول پاکستان کے اندر بننے جا رہا ہے کیونکہ زمنی الیکشن بھی آ گیا اور اس کے بعد قاضی صاحب کی ایکسٹینشن والا خاطہ بھی کسی وقت بھی کھل سکتا ہے اور ایسے میں چھے جیجز نے خط بھی لکھا ہوا ہے اور ایسے میں اگر قاضی کے ایکسٹینشن کی خبر آ جاتی ہے کہ اس پہ قانون سازی یا آئین سازی کوئی ہو رہی ہے تو پھر صورتحال اور دلچسپ ہو جائے گی کاجی صاحب کھل کر بے نکاب ہو جائیں گے تو اور دوسری طرف سے پی ٹی آئی اچکزائی اور کمپنی ساری یہ بھی تیار ہے تو لہٰذا اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی الٹی گنتی آپ کہہ سکتے ہیں شروع ہو چکی ہے پاکستان زندہ بھائی